نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم امانو صلو علیہ وسلم تسلیمات درود پاک مل کر پڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم ونسلیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابی کا یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلا آلیکہ وآسحابی کا یا نور اللہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں ذرا خامی تو سب کچھ نامکمل ہے مدینہ کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر مدینہ کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر اللہ جلل جلالہ وحمد وعالہ وعتمہ برحانہ وعظمہ شانہ کی حمد و سنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارِ گوہرمار میں اپنی عقیتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہیت ہی واجب الاحترام زویل احتشاء معزز علماء کرام محتشم سامین اللہ رب العالمین کا فضل و احسان کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم گجرہ والا کی سرزمین پر جشن فرید کانفرنس میں حاضر ہیں دعا ہے رب زل جلال ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے آج کی یہ تقریب سعید برادر مکرم خطیب اہل سنت ہماری برادری کا فخر اور ہمارے علاقے کا فخر حضرت علامہ مولانا کاری صفدر عباس چشتی سیالوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا یہ محفل زوجہتین ہے اس میں ایک تو جشن فرید بنایا جا رہا ہے اور دوسرا ہمارے استاذی المکرم شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا حافظ کاری محمد رمضان چشتی سیالوی رحمت اللہ تعالی ان کے ایسال سواب کے حوالہ سے اور عرص کے حوالہ سے بھی انعقاد پذیر ہے آج کی اس بابرکت محفل کا وسیلہ بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہوئے ہم سب دعا کریں گے کہ میرا مولا بابا فرید کی ان مہنتوں کا صدقہ ہمارے استاذی المکرم کے درجات کو بھی بلند فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آئے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا صرف دو باتیں ارز کر کے اپنے سبق کو میں ختم کرتا ہوں جید علماء اکرام خطاب فرمائیں گے مفتی صاحب بھی جلوہ گر ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آئے مبارکہ میں رب زلجلال نے فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا تم میرا ذکر زمین میں کرو میں تمہارا ذکر آسمانوں میں بھی کروں گا اور اس دنیا میں ہر بندے کی زبان پر تمہارا ذکر جاری کر دوں گا رب زلجلال کا یہ ارشادِ گرامی اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں رب زلجلال کا ذکر کیا ہے اور دل سے ذکر کیا خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مگر رہے آج دنیا میں ان کی واہ واہ ہے آج دنیا میں ان کا ذکر جاری ہے میں بات کو مختصر کرتا ہوں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہر سال پاک پتن شریف حاضری دیا کرتے تھے بابا فرید کے عرص مبارک پر تشریف لے جاتے ایک مرتبہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو ہر طرف سے صدا آ رہی تھی جیسے برادر مکرم ابھی حق فرید یا فرید کے نعرے لگا رہے تھے اسی طرح وہاں بھی یہی صدا گونج رہی تھی ہر بندے کی زبان پر یہی جملہ تھا حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید ایک بندہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں آتا ہے دامن کو پکڑ کر کہتا ہے کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا پوچھو کون سا مسئلہ ہے کہا حضور یہ لوگ حق فرید یا فرید کے نعرے لگا رہے ہیں ان کو چاہیے اللہ اللہ کریں حضور پر درود پڑھیں کیا وجہ ہے آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے اس بندے سے سوال کیا کہ اے بندے خدا مجھے اس آیت کا ترجمہ بتا اللہ قرآن میں کہتا ہے اذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو میں جواب یہ دیتا ہوں پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بابا فرید نے اللہ کا ذکر کیا ہے آج اللہ ان کے تذکرے فرما رہا ہے آج رب زلجلال نے ان کا ذکر ہر زبان پر جاری کر دیا ہے یہ لوگ اپنی مرضی سے نعرے نہیں لگا رہے بلکہ رب زلجلال کی مرضی سے لگا رہے ہیں جن لوگوں نے دل سے اللہ کو یاد کیا ہے آج کہیں پہ حق فرید ہو رہا ہے کہیں پہ پیر سیال لج پال ہو رہا ہے تو کہیں پہ حق نصیر یا نصیر کے نعرے لگا جا رہے ہیں جن لوگوں نے دل سے اللہ کو یاد کیا ہے اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کے ساتھ اپنے دل کا کنیکشن مضبوط کیا ہے آج بھی ان کا نام زندہ ہے ان کا مقام زندہ ہے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں ایران کے اندر ساسانی خاندان ساڑھے اکتیس سو سال مسلسل حکومت کرتا رہا لیکن آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا تھا دنیا پر حکمرہ نہیں کی تھی لیکن جن لوگوں نے اللہ کو یاد کیا ہے آپ راوی کے اس پار آج اگر جائیں تو جہانگیر کا مقبرہ ہے جہاں پر رات کو تو حسرت ہوتی ہی ہے دن کو بھی وہاں کوئی ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑتا نظر نہیں آتا وہاں لوگ تاش کھیلتے ہوئے تو نظر آتے ہیں جانوروں کی بھیٹے پڑی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن دعا کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا بلکہ اس کے لوہ مزار پر اس کا اپنا شیر لکھا ہوا ہے کہ بر مزارے ما غریبان نئے چراغے نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزت نئے صداے بلبلے کہ ہم غریبوں کے مزار پر نہ کوئی پروانہ پر جلائے گا نہ کوئی بلبل بھی گیت گائے گا ہم تو غریب ہیں لیکن اگر تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو یہ جہانگیر متلک لنان حکمران تھا اس کے اشارہ ابرو پر ہندوستان کی تقدیر لکھی ہوتی تھی لیکن یہ غریب بنا ہوا ہے راوی کا کنارہ پار کریں تو ایک لوہ مزار ادھر بھی ہے ادھر کیا لکھا ہوا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما وہ جنہوں نے دل سے رب حضور جلال کو یاد کیا ہے دن کو چلے جائیں یا رات کو چلے جائیں کڑکتی دھوپ میں چلے جائیں یا برستی بارش میں چلے جائیں حکومت کسی کی بھی ہو رت اور زمانہ کوئی بھی ہو داتا کی چوکھٹ پہ تمہیں حجوم آشکہ نظر آئے گا ارے میں گساروں سویرے سویرے خراب آز کے گرد پھیرے با پھیرے کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رون کے ہیں فقیروں کے دیرے تو جن لوگوں نے دل سے رب زلجلال کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اخلاص کا اظہار کیا ہے آج بھی ان کا نام بھی زندہ ہے ان کا مشن بھی زندہ ہے دعا ہے رب زلجلال ہمیں اپنے پیارے بندوں کے ساتھ اپنے دل کے کنیکشن کو اسی طرح مضبوط تر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ موسیقی